ایران ایک ایسا نام نہاد اسلامی ملک ہے جس نے ہر برے وقت میں پاکستان کی مخلفت کی ہے بھارت کے پیسوں پر پلنے والا یہ ملک ہمیشہ سے بھارت کا ساتھ دیتا آ رہا ہے جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو ایران بھی پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے پارتولنے لگ جاتا ہے ستائیس فروری کے بعد بھی ایرانی فوج کے سربراہ نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرنے کی دھمکی دی تھی آج پھر ایران کی طرف سے پاک فوج پر بڑا حملہ ہوا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اس حملے کے بعد آرمی چیف نے ایرانی چیف کو خبردار کرتے ہوئے انہیں اپنی حد میں رہنے کا پیغام بھیجا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل باکری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے بارڈر پر فورسز پر حملے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک ایران بارڈر پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا نے ایرانی فوج کے سربراہ کو ٹیلی فون کر کے تحفظات کا اظہار کیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا تھا کہ پاک ایران سرحد پر حملے میں چھ سیکیورٹی ایل کار شہید ہو گئے تھے اس سلسلے میں کی گئی ٹیلی فونیں گفتگو میں دونوں فوجی سربراہوں نے سیکیورٹی اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان نے پاک ایران بارڈر پر فینسنگ کا کام شروع کر دیا ہے جس کے لئے مشترکہ تعاون کو فروغ دینا ہوگا فینسنگ سے دشت گرد و اسمگلروں کی نکل و حرکت روکنے میں مدد ملے گی آرمی چیف نے ایرانی ہم منصف سے کہا کہ پاکستان ادم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہے اور ہم برابری کی بنیاد پر خطے میں آمن اور استحکام کے قیام کے خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ سرحد پر چونکیوں کو مزید فعل بنانا ہوگا آئی ایس پی آر کے مطابق ٹیلی فونیں گرابتے میں کرونا کی وبا کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی